اسلام علیکم فرنس یہ ہے جی سوپ جو کہ عمومن ہمارے گھروں میں بنائی جاتی ہے جب کسی کو تھنڈی لگ جائے فلو ہو اور ویسے بھی اس کو پینا چاہیے سردی میں یہ کافی فائدہ مند ہوتی ہے آپ کی آل آور ہیلتھ کے لیے لیکن آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے کہ جب آپ کے پاس یہ سوپ بنی ہوئی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اب اس کو کسی نے نہیں پینا ہے یا کچھ بوٹیاں اس کے اندر بچ گئی ہیں تو اس سے چائنیز سوپ ہم کیسے بنائیں گے تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ نے یہنی کو پون لینا ہے تو یہ یہنی میں نے سائیڈ پر رکھ لی بوٹیوں کو ہڈیوں سے الیدہ کر لینا ہے اور اس طرح ان کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کر لیں اچھا آپ ڈیفرنٹ پوٹ میں میں نے پانچ کپ جو ہے نا یہ یہنی کے ڈال لیے ہیں اب ہم اس کو ہیٹ اپ کریں گے تھوڑا سا اچھا جی جیسے ہی یہنی گرم ہو جائے نا اس کے اندر چلے جائیں گی یہ کیبچ اس کو میں نے کاٹا ہوئے پھر چلی جائیں گی کاجریں ہری پیاز یہ ہوگی شبلہ مرچیں تھوڑی سی ادرک یہ ہوگی ریڈ چلی جو کہ میں ہری مرچ کی جگہ ڈال رہی ہوں اگر آپ کو ہری مرچ پسان دیا تو اب وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون کے قریب کالی مرچوں کا پاورڈر جلا جائے گا ایک ٹی سپون چائنیز سالٹ اس کے اندر ڈال رہی ہوں اب ہم ان کو ایک دفعہ ہلا لیتے ہیں ہلا کر چکن بھی ایٹ کر دیں اور اب ہم ان ساری چیزوں کو تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی پکنے دیں گے اچھا نمک مجھے تھوڑا سا کم لگ رہے تو میں تھوڑا سا نمک اس کے اندر جو ہے وہ بھی ایٹ کر دینے لگی ہوں اب ایک سیپرٹ پورڈ میں میں نے تھری ٹی بل سپون کون فلاور کے لیے لیے ہیں اور اس کی ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر پیسٹ بنا لیں اچھا ہم نے سوپ کو اتنا ہی پکانا ہے کہ سبزیوں میں نا کرنچ رہے یہ نا وہ بالکل ہی پل پل ہو جائیں اور ایسے لگیں کہ جیسے سبزیوں کی پیسٹ کھا رہے ہیں تھوڑی دیر پکانے کے بعد اب اس کے اندر یہ والا پانی بھی چلا جائے گا جو کہ میں نے کون فلاور کے ساتھ مکس کر کے بنایا ہے اور اس کو ہلا لیں گے اور یہ دیکھیں جی کون فلاور نے ہماری سوپ کو ہلکا ہلکا سا گھڑا بنا دیا ہے بیوٹی فل لگ رہی ہے بہت زیادہ اب اس سٹیج پر ہم اس کے اندر ڈالنے لگے ہیں سر کا جو کہ ہے ایک ٹیبل سپون اور جناب آدھا کپ چلا جائے گا کیچپ کا اس کے اندر اور اس کو بھی ہم ہلا لیتے ہیں اب ایک انڈہ پھینٹ کر وہ بھی ڈال دینا ہے لیکن یہ آپ نے حیال رکھنا ہے کہ جب آپ انڈہ ڈالیں آپ نے چمچ کو ہلاتے رہنا ہے تو یہ ہم ڈال رہے ہیں انڈہ اور چمچ کو آپ نے جلدی سے ہلانا ہے تاکہ اس کا جو بھی نمونہ بننا ہے نا وہ کھلر کر بنے اچھی طریقے سے تو جناب یہ ہے میری سوپ میں تو اس کو کرنے لگی ہوں انجوئے ای ہوپ کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آئی ہے تو اس کو ضرور بنائیے گا اور سردیوں میں سوپ پینہ بہت 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 ضروری ہے یہ نا بڑی پرفیکٹ ونٹر سوپ ہے اور اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر نوڈل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن نوڈل کے بغیر میں کٹی کٹی کٹیی اگر ہوگی